السلام علیکم میں ہوں محمد کاشف الرحمن فارماسسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ کلینک چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سب سکراب اور فالو کر لیں پھر آج کے نیو ٹاپک نیو میڈیسن پر بات کرتے ہیں کاربامسپائن ایک انٹیکنولسنٹ اور موڈ کو مستحکم کرنے والی دوا ہے جو بنیادی طور پر مرگی اور دوبروی آوارس کے علاج میں استعمال ہوتی ہے اسے مختلف بران ناموں کے تحت فروخت کیا جاتا ہے بشمول ٹیگرٹل، اپٹل اور کاربامسپائن کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں ایک طبی استعمال کاربامسپائن بنیادی طور پر مرگی والے لوگوں میں دوروں کو کنٹرول کرنے اور روکنے کے لیے استعمال ہوتی یہ فوکل، جزوی اور عام دوروں دونوں کے علاج میں مؤثر ہے مزید بران، یہ دوبروی خرابی کی شکایت سے منسلک مینے کی ایک ساتھ کو منظم کرنے کیلئے موڈ سٹ بلازر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دو، عمل کا طریقہ کار، کاربامسپائن کے عمل کا صحیح طریقہ کار پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دماغ میں برقی سرگرمی کو مستحکم کر کے کام کرتا ہے جس سے دورے پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے یہ دماغ کی غیر معمولی سرگرمی کو منظم کرنے کیلئے بعض نیورو ٹرانس میٹر جیسے سوڈیم چینلز کو روک کر بھی کام کر سکتا ہے تین خوراک اور انتظام، کاربامسپائن کی خوراک علاج کی حالت، فرد کی عمر، وزن اور مجموعی صحت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے یہ ٹیبلیٹ، توسی ریلیز ٹیبلیٹ اور موطلی کی شکلوں میں دستیاب ہے دواء عام طور پر زبانی طور پر کھانے کے ساتھ اوز کے بغیر لی جاتی ہے جیسا کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہے چارگ زمنی اثرات، کاربامسپائن کے عام زمنی اثرات میں غنودگی، چکرانہ، متلی، الٹی، سردرد، خوشک منح اور دھندلاپن شامل ہو سکتے ہیں یہ زمنی اثرات عام طور پر ہلکے اور آرزی ہوتے ہیں تاہم، زیادہ سنگین زمنی اثرات ہو سکتے ہیں جیسے جلد کے شدید ردعمل، سنڈروم، جگر کے مسائل، خون کی خرابی اور الرجک ردعمل صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو فوری طور پر کسی بھی غیر معمولی اشدید زمنی اثرات کی اطلاع دینا ضروری ہے پانچ احتیاطی تدابیر اور تعملت کاربام ازپائن دیگر عدویات کے ساتھ تعمل کر سکتی ہے بشمول پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں، بعض انٹی ڈوپریسنٹس، انٹی کو گولنٹ اور انٹی فنگل دوائیں وغیرہ یہ ہارمونل مانے حمل عدویات کی تاثیر کو بھی کم کر سکتا ہے کاربام ازپائن شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ان تمام عدویات، سپلیمنٹس اور جڑی بوٹیوں کی مسنوعات کے بارے میں بتانا ضروری ہے چھے، نگرانی اور غور وفق، خون کی سطح کی باقاعدہ نگرانی کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دوائلاج کی حد کے اندر ہے اور زمنی اثرات کے خطرے کو کم سے کم کر سکتی ہے مزید برا، کاربام ازپائن علمی افعال اور ہم آہنگی کو متاثر کر سکتی ہے اس لیے گاڑی چلاتے یا مشینری چلاتے وقت احتیاط برتنا ضروری ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ کاربام ازپائن کا صرف ایک مختصر جائزہ ہے اور ذاتی مشورے، خوراک کی سفارشات اور دوائیوں کے بارے میں آپ کو جو بھی مخصوص خدشات اصوالات ہو سکتے ہیں اس کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور سے مشورہ کرنا ضروری ہے کاربام ازپائن کی خوراک اس شخص کی حالت، عمر، وزن اور دیگر عوامل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ذریعہ فراہم کردہ مخصوص خوراک کی ہدایات پر عمل کریں یہاں فراہم کردہ معلومات ایک عمومی رہنما خطوط ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہر کسی پر لاغو نہ ہو مرگی کے علاج کے لیے کاربام ازپائن کی ابتدائی خوراک عام طور پر کم ہوتی ہے اور مطلوبہ علاج کے اثر کو حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ بڑھائی جاتی ہے بالغوں کے لیے معمول کی ابتدائی خوراک تقریباً دو سفر سفر چار سفر سفر میلی گرام میلی گرام شفی دن ہوتی ہے جسے دو آتین چھوٹی خوراکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے خوراک میں ہر چند دنوں میں ایک سفر سفر دو سفر سفر میلی گرام تک اضافہ کیا جا سکتا ہے جب تک کہ دوروں کو مناسب طریقے سے کنٹرول نہ کر لیا جائے جب تک کہ زیادہ سے زیادہ خوراک حاصل نہ ہو جائے دیکھ بھال کی خوراک عام طور پر آٹھ سو سے ایک ہزار دو سو میلی گرام فی دن تک ہوتی ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ زیادہ ہو سکتی ہے دو برووی عوارس کے علاج کے لیے کاربام اسپائن کی ابتدائی خوراک اکثر مرگی کے لیے استعمال ہونے والی ابتدائی خوراک سے ملتی جلتی ہے تاہم دیکھ بھال کی خوراک زیادہ ہو سکتی ہے چار سو سے ایک ہزار چھ سو میلی گرام فی دن انفرادی رد عمل اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور کی رہنمائی پر منحصر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خوراک کی یہ حدود عمومی رہنماء خطوط ہیں اور آپ کا صحت کی دیکھ بھال کرنے والا پیشاور آپ کی مخصوص ضروریات اور دوائیوں کے رد عمل کی بنیاد پر آپ کے لیے موضوع ترین خوراک کا تائین کرے گا موسیقی